موسیقی پیچھے ایران کا ہاتھ ہے حال ہی میں چوبیس گھنٹے میں فلسطینی ریزسٹنس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے خلاف انیس جوابی حملے کیے تھے جس میں گولی باری اور بم پھینکنے کے واقعات شامل ہیں اب ان حملوں کے لیے زائونی ایک دوسرے کو بھی ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں یونیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک ٹکراو میں دو سو فلسطینی اور تیس اسرائیلی مارے جا چکے ہیں خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی ت آر ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کل منڈے کو ویسٹ بینک کے ہیبرون شہر میں فلسطینی لڑاکوں کے حملے سے ایک عورت کے مارے جانے اور ایک کے زخمی ہونے کے بعد پرائم منسٹر بنجامل نتانیہو اور دیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ نے حملے کی جگہ کا دورہ کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے الزام ل لگایا ہے کہ ویسٹ بینک میں بڑھتے ہوئے حملے ایران کی طرف سے کرائے جا رہے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سربراہ نے ساتھی قبول کیا ہے کہ اس وقت ہم حملوں کی لہر سے گھرے ہوئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کل منڈے کی شام ہیبرون کے پاس ہوئے خطرناک گولی باری حملے کی جگہ سے بولتے ہوئے پرائم منسٹر بنجامل نتانیہو اور دیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ نے کہا ہے کہ اس وقت جاری ٹررسٹ حملوں کی لہر ایران کے ذریعے چلائی جا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی ہر اس فلسطینی کو ٹرررسٹ کہتے ہیں جو اپنے ملک پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اور اپنے حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے نتانیہو نے کہا کہ ہم ایک ٹرررسٹ حملے کے بیچ میں ہیں جسے ایران اور اس کے نمائندوں کے ذریعے اکسایا جا رہا ہے ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے اور مالی مدد دی جا رہی ہے ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ نے کہا ہے کہ زمین پر سب سے اہم تبدیلی ایرانی فنڈنگ اور ارادے سے متعلق ہے ایران اسرائیل کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کا ہر کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے ہم مختلف کارروائیاں کریں گے جس سے اسرائیل کے شہریوں کی سیکیورٹی بہال ہوگی سبھی آپشنز میں اس پر ہیں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ امریکہ اور ایران کے بیچ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے سمجھاتے کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا سے ایران کا چھے ارب ڈالر واپس مل رہا ہے جب کسی بھی ملک کی طرف سے دشمن ملک کے خلاف سبھی آپشن میز پر ہونے کی بات کہی جاتی ہے اس کا سیدھا مطلب فوجی کارروائی کی دھمکی ہوتی ہے اس موقع پر نتنیہو نے کہا کہ اسرائیل قاتلوں اور اسرائیلی شہریوں کا قتل کرنے کی کوشش کرنے والے سبھی لوگوں کو پکڑنے کے لیے چوبیسوں گھنٹے کام کر رہا ہے اور وہ ان سبھی کمانڈروں اور فوجیوں کو اپنا پورا سپورٹ دیتے ہیں جو ہم سبھی کی حفاظت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ہم سبھی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نتنیہو نے آگے کہا کہ اسرائیل قاتلوں اور انہیں نزدیک اور دور سے مدد دینے والوں سے حساب برابر کرنے کے لیے ایکسٹرا طریقوں کا استعمال کرے گا اس سے پہلے بولتے ہوئے فوج کی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ میجر جنرل یہودہ فاکس نے کہا کہ دن میں ہوئے خطرناک گولی باری کے حملے اور ہفتے کے آخر میں ایک اور خطرناک حملے کے بعد اسرائیل ایک بڑی ٹیرریسٹ حملوں کی لہر کے بیچ میں ہے فاکس نے ہیبرون کے پاس فوج کے جوڈیا ریجنل برگیڈ ایڈکورٹر میں میڈیا سے کہا کہ ہم بڑھتے ہوئے ٹیرریسٹ حملوں کی لہر کے بیچ میں ہیں جیسا ہم نے لمبی مدت سے نہیں دیکھا ہے آئی ڈی ایف اور سیکیورٹی فورسز ٹیرریزم کو ناکام کرنے کے لیے ہر علاقے میں روزانہ کار روائی کر رہے ہیں ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق اس سال کے شروعات سے لے کر اب تک ازرائیل اور ویسٹ بینک میں فلسطینی گولی باری چھرا گھوپنے اور کار سے ٹکر مارنے والے حملوں میں انتیس لوگ مارے گئے ہیں اور کئی اور زخمی ہوئے ہیں اس سال مئی میں لڑائی کے دوران غازہ پٹی سے راکٹ حملے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور جون میں بورڈر پر مصر کے ایک پولیس والے کے حملے میں تین فوجی مارے گئے تھے پچھلے سال اسرائیل یا ویسٹ بینک میں فلسطینی حملوں میں ستائیس اسرائیلی شہری اور غیر ملکی مارے گئے تھے ان کے علاوہ فوجیوں پر ہوئے حملے میں تین فوجی مارے گئے اور ایک پولیس کمانڈو ویسٹ بینک آپریشن میں فلسطینی لڑاکوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران مارا گیا تھا اسرائیلی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ فوکس نے کہا کہ ہم دشمن سے آگے نکلنے اور ان کے پلانس کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں زیادہ تر ہم کامیاب ہوتے ہیں آج اور اس ہفتے ہم نے ایسا نہیں کیا فوکس نے کل منڈے کو ہیبرون کے پاس ہوئے خطرناک حملے اور سیٹرڈے کو ہوا رہا میں ایک اسرائیلی باپ اور بیٹے کے قتل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہوا رہا اور ہیبرون اور کسی بھی دوسری جگہ پر اپنے دشمنوں کا پیچھا کریں گے ہم حملوں سے سیکھیں گے جانچ کریں گے اور سبق لیں گے فوج نے پہلے ہی ہیبرون علاقے میں کئی حملوں کو ناکام کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہم نورت سامریہ اور یہودیہ میں بھی حالات میں صدار کر سکتے ہیں اور ٹیررسٹ حملوں کو انجام دینے سے پہلے ہی اسے ناکام کر سکتے ہیں بائبل میں نورت ویسٹ بینک کو سامریہ اور ساؤت ویسٹ بینک کو یہودیہ کہا گیا ہے اسی بیٹ یہ بھی ریپورٹ ہے کہ حال کے دو خطرناک فلسطینی حملوں کے جواب میں شدت پسند بسنے والے یہودیوں نے ایک نیا سوشل میڈیا کیمپین شروع کیا ہے جس میں سرکار سے فاکس کو برخواست کرنے کی اپیل کی گئی ہے آن لائن پبلش کیے گئے پوسٹر میں حال کے حملوں کے چوبیس شکار لوگوں کی تصویروں سے گھرے جنرل کی تصویر کے ساتھ فاکس کو فوراں برخواست کرنے کی مانگ کی گئی ہے شدت پسند یہودی فاکس کو حال کے حملوں کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں اور ان پر فلسطینیوں پر کارروائی نہ کرنے کا الزام لگاتے ہیں حال کے دنوں میں نیتن یاہو سرکار میں کئی شدت پسند لیڈرز کے ذریعے بھی ان کی نکتہ چینی کی گئی ہے اس کیمپین اور پارلیمنٹ میمبرز کی طرف سے کی جانے والی نکتہ چینی پر رییکشن دیتے ہوئے فاکس نے میڈیا سے کہا کہ وہ اسے پرسنل طور پر نہیں لے رہے ہیں کچھ بھی پرسنل نہیں ہے میں پچھلے پینتیس برسوں سے وردی پہن رہا ہوں اور میرے ساتھ آئیڈی ایف اور سیکیوریٹی فورسز میں ہزاروں اور لوگ ہیں جو اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں فاکس نے آگے کہا کہ میں پینتیس برسوں سے ایک پبلک سرونٹ ہوں اور جب تک مجھے یقین ہے کہ میں چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہوں اور اسرائیل کے شہریوں اور سبھی کے لیے سیکیوریٹی مہیا کر سکتا ہوں یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھے پسند نہیں کرتے ہیں تب تک پبلک سرونٹ بنا رہوں گا اس سے پہلے کل منڈے کو فلسطینیوں کی گولی باری میں ہیبرون میں بیالیس سال کی عورت بدشیوہ نگری کا قتل کر دیا گیا تھا اور چالیس سال کے آریے لیو سیریس زخمی ہو گئے تھے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فلسطینی لڑاکوں نے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی زائونیوں کے خلاف انیس جوابی حملے کی ہیں جن میں سے تین گولی باری کی کارروائی تھی اور چار اسرائیلی فورسز پر بم پھینکے جانے کے حملے تھے القدس یعنی جروسلم نبلس رحماللہ جنن قلقیلیہ الخلیل اور تلکرم میں بھی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ٹکراؤ کے ساتھ الگ الگ معاملے درج کیے گئے تھے جولائی میں فلسطینی ریزسٹنس کی طرف سے جوابی کارروائیوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو بتیس تھی جن میں ستانوے گولی باری اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہتیار بندھ جھڑپیں شامل تھی جن میں سے تین تیس صرف جینن میں کی گئی تھی ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر شدت پسند یہودیوں کے ذریعے خطرناک حمل اور اسرائیلی فوجی چھاپوں کے بیٹ ریزسٹنس لڑا کے طرح طرح سے جوابی حملے کرتے رہتے ہیں اسی بیچ اسرائیل کے شدت پسند منسٹرز نے فلسطینیوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے حملوں کے لیے ڈیفرنس منسٹر یو آف گیلنٹ کو ذمہ دا اٹھرایا ہے اور ایک نیسٹ کے ممبر نے بدلے کی کارروائی کی مانگ کی ہے ویسٹ بینک میں فلسطینی حملے کے بعد نتنیہو نے اگلے ہفتے سیکیورٹی کیابنٹ کی میٹنگ بلائی ہے یہ میٹنگ پہلے دس ستمبر کو ہونا تہتی لیکن حالات کے پیش نظر یہ میٹنگ اب اگلے ہفتے بلائی گئی ہے ساتھی پریزیڈنٹ عساق حرزوگ نے یہودی آبادکاروں کی کارروائیوں کے خلاف بدلے کے حملوں کی ورننگ دی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ حال ہی میں ویسٹ بینک میں اسرائیل کے خلاف ہونے والے حملوں کی غزہ میں موجود حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد نے تعریف کی ہے لیکن ذمہ داری کا دعویٰ کرنے سے انکار کیا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے ڈیر سال میں پورے ویسٹ بینک میں حملے بڑھے ہیں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کے خلاف فلسطینی گولی باری کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے فوج کے ذریعے تقریبا ہر رات گرفتاری اور چھاپے مارے جاتے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف شدت پسند یہودی آبادکاروں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اسی درمیان الجزیرہ نے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سال اب تک دو سو سے زیادہ فلسطینی اور تقریبا تیس اسرائیلی مارے گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے میڈلی اسٹ کے لیے نمائندے ٹور وینس لینڈ کا کہنا ہے کہ دو ہزار پانچ کے بعد سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ ٹکراو میں اس سال اب تک ہونے والی موتیں سب سے زیادہ ہیں اسی بیچ بیروت سے ایران کے پارس ٹوڈے نے خبر دیا ہے کہ حضباللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسب نے کہا ہے کہ اسرائیل پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پورے علاقے کا اسرائیل کی سازشوں اور نفرتی پلانس کے چنگل سے بچ نکلنا بہت ضروری ہو گیا ہے اسرائیل انسانیت لوجک مذہب اور سبی کے مستقبل کے لیے ایک کینسر والا کیومر ہے جس طرح امریکہ اور ویسٹ کی تاریخ یعنی ہسٹری ملکوں کی لوٹ سے بھری ہوئی ہے اسی طرح اسرائیل بھی ملکوں کی زمین اور مال کو لوٹ رہا ہے اسی بیچ خبر ہے کہ کل اسرائیل نے دمشق کے نزدیک ہوائی حملہ کیا ہے جس میں ایک سیرین فوجی زخمی ہوا ہے سرکاری نیوز ایجنسی سانہ کے مطابق یہ حملہ گولان ہائٹس کی طرف سے انجام دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت اسرائیل فلسطینیوں کی طرف سے جوابی حملوں سے بے حد بوخلایا ہوا ہے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر نے ان حملوں کے لیے ایران پر الزام لگائے ہیں اس سال دو سو فلسطینی اور تیس اسرائیلی مالے جا چکے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ تقریباً ایک مہینے پہلے تہران میں حماس اور جہاد اسلامی اور کچھ اور فلسطینی گروپس کی ملاقات ہیں ایران کے نیشنل سیکیوریٹی سلاکار اور اسلامی ریولوشنری گارڈ کور کے ذمہ داروں سے ہوئی تھی ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے سبھی ریزسٹنس گروپس میں اتحاد پیدا کرنے اور تالمیل بڑھانے کا کام کر رہا ہے میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں دنیا واد شکریہ جائے بھارت جائے ہن اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں